سب کو پھر فیل کریں نا اگر ایک کے خلاف ایکشن لیا ہے اور اس بنیاد پہ لیا ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن پراپر نہیں کروایا تو نیون لیگ نے کون سا پراپر الیکشن آج تک کروایا ہے یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر سے کہ نیون لیگ میں کون سا انتخاب ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی میں کون سا انتخاب ہوتا ہے یہ نیون لیگ کیوں آپ کی لادلی چاہیتی بنی ہوئی ہے یہ پیپلز پارٹی جس میں اس وقت جو پوزیشن ہے وہ تو ایک وسیعت کا پرچہ کہیں سے برامد ہو گیا تھا گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر کہ پی ٹی آئی کے کو بلے کا نشان دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے اور انٹرا پارٹی الیکشن اس پر جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا تھا وہ سپریم کورٹ میں زیر بحث آیا ٹیکنیکل گراؤن پر پادونی جو چیزیں تھیں اس کے اوپر انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور ایک بڑی پارٹی جس کا بالکل لاسٹ پرائم منسٹر رہا ہو بچھلے انتخاب کے نتیجے میں اس کو اس کے نشان کے حق سے محروم کر دیا گیا الیکشن کمیشن سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے جس انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا تھا اس میں آپ ہمیں یہ جواب دیجئے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ پاکستان میں کونسی پارٹی فال کرتی ہے کس کیا انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر وہ پارٹیاں جو لائن میں لگی بھی کھڑی ہیں ایک طرف وہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے فلسطینیوں کی حمایت نہیں کرتے حماس کی حمایت نہیں کرتے امریکہ کی اور اسرائیل کی مضمت نہیں کرتے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دوسری طرف یہاں پر وہ لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ بس بادشاہ سلامت ہمیں بنا دیا جائے ان کے سارے جرم بھی معاف ہو گئے ان کی کرپشن بھی معاف ہو گئی ان کے سسٹم بھی معاف ہو گئے جس کے بڑے باتیں سنی تھی کہ سسٹم پر ہاتھ ڈالے گا سندھ میں اور پنجاب کی کرپشن بھی معاف ہو گئی اور اب وہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو بادشاہ سلامت بنا دیا جائے تو یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر سے کہ نون لیگ میں کون سے انتخاب ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی میں کون سے انتخاب ہوتا ہے نون لیگ کے انتخاب میں ایک خاندان کی میراز ہے پوری پارٹی اور وہ کاغذ بنا کر آپ کو جمع کر آ دیں اور آپ کہیں کہ صاحب بہت زبردست جمہوریت ہے چونکہ جمہوریت کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ پارٹیوں میں جمہوریت ہو یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب سمدھی صاحب بیٹی صاحب بیٹا دوسرا بیٹا تیسرا بیٹا چوتھا بیٹا پانچوں بیٹا بہو اور نن بھاوچ ان کے علاوہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے یہی لوگ عدیدار بن جاتے ہیں یہی صدر بنتے ہیں یہی چیرمن بن جاتے ہیں کبھی اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ انٹر پارٹی الیکشن ہوا ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جمہوریت کی روح کے مطابق یا تو وہ سب کو پھر فیل کرے نا اگر ایک کے خلاف الیکشن لیا ہے اور اس بنیاد پہ لیا ہے کہ انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن پرپر نہیں کروایا تو نیون لیگ نے کون سا پرپر الیکشن آج تک کروایا ہے یہ نیون لیگ کیوں آپ کی لادلی چاہیتی بنی ہوئی ہے یہ پیپلز پارٹی جس میں اس وقت جو پوزیشن ہے وہ تو ایک وسیعت کا پرچہ کہیں سے برامت ہو گیا تھا ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے پیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں کہاں سے ہوا تھا کس نے کیا تھا لیکن اس کی بنیاد پر پارٹی چل رہی ہے اور پارٹیاں بھی دو الگ الگ بنا لی ہیں والد محترم ایک کا ٹکٹ جاری کہتے ہیں میں کروں گا اور دوسری پارٹی پیپلز پارٹی ایک پارلیمنٹیرین ہے تو بھائی یہ جو دو بڑی بڑی پارٹیاں بنا کر خاندان میں اور چھوٹے جو چالیس وڈیرے ہیں وہ ظاہرے سے ملا لیتے ہیں ان کو ساتھ ایک خاندان چالیس وڈیرے یہ ان کی جمہوریت ہے آج ہم نے پھر یہ خط لکھا ہے چیف الیکشن کمیشنر اور ہم ان سے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس گراؤن پہ آپ نے پی ٹی آئی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کا نشان نہیں ہونا چاہیے اب آپ فیصلہ کریں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نشان بھی نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن جمہوریت کی روح کے مطابق نہیں کیا یہ خاندان کی پارٹیاں ہیں یہ وراست پہ چل رہی ہیں یہ وسیعت پہ چل رہی ہیں اور ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جمہوریت دشمن پارٹیاں ہیں اگر آپ یہ کریں گے تو ہم سمجھیں گے لیول پلینگ فیلڈ ہے اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو پیچھے اور کسی کو آگے لانا چاہتے ہیں